سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انویر میں ہوں محمد سے اور آن ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں یہ بھئی گوہوں کے لڑکے نے ایک فائٹر جیٹ پلین منایا ہے بھئی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اپسانتا ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی جائے کذار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ واہ واہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے لڑکے نے فائٹر جیٹ بیمان بنا دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اران بڑھنا یہ سرو کر دیا ہے کہتے ہیں کہ گاؤں کے لڑکے میں بہت سارے پرتیبہ ہوتے ہیں اور اس کو ثابت کر کے یہ لوگ دکھائے ہیں میری سیور ہے ایک بیٹری ہے اچھا ایک موٹر ہے اچھا موٹر بھی لگایا ہے اچھا اور اس موٹر کے چلانے کے لیے اسی ہے لگنا چاہے سر ہم لوگ ان لوگ کا چھکے چھڑا دیں گے چھکے چھڑا دیں گے پاکستان کا ہم لوگ کے سارے اندرے کی جنون تھا کہ ہم لوگ بنائیں گے تو بنائیں گے بس کیونکہ ہم لوگ کے نیک پاسر اڈا چکے تھے یہ سوچ کے بنایا ہے کہ ہمارا گاؤں کا نام پر گاؤں پیچھڑا ہوا ہے تو اس لئے سوچے ہم نے گاؤں کا نام روسن کر رہے ہیں سب سے پہلے سے ابھی ہمارے ساتھ جس فائٹر جیٹ بیمان کو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے امریکہ روس اور جپان نے نہیں بلکہ اتر پردیس کے آجم گھر کے چار لرکے نے مل کر بنا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائٹر جیٹ بیمان ہے یہ اوڑے گابی اور بیڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ان لرکوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں کے سادھارن سے لڑکے ہیں جسے لوگ گامار بولتے ہیں لیکن اسی گاؤں کے لڑکے نے یہ فائٹر جیٹ بیمان بنا دیا ہے اور ان کی چرچہ اب پورے دیش میں ہو رہی ہے کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام اب سکچوان ہے اچھا آپ لوگ نے مل کر لیے جیٹ بیمان کو بنا دیا ہے جی سر کیا نام ہوا اس کا میک ٹونٹیرین فائٹر جیٹ پلین اچھا تو یہ کیسے بنا دیا ہے آپ لوگ اسے جو بھی ہمارے پاس آسانی سے آلیابل تھا جو بھی سامان اسی سے بنایا ہے جو سب کی گھر میں آلیابل ہوتا ہے جی سب کہاں سے من میں آئی دیا ہے کہ آپ جو ہے فائٹر جیٹ بیمان کو بنا دیئے ہیں من میں سر بچپن سے ہی تھا کہ لوگ پلیٹ بنے لیکن نام مل میں مل میں ایک اور جگیہ ستھا کہ مطلب پلین پلیٹ بننے سے پلیٹ پلیٹ خود بنایا جائے اچھا اس کی بات پلیٹ بنے جائے اچھا اس کا مدلہ پریریت کرنے والے ہمارے سری عریدوار سر ہیں اچھا وہ آیا تم لوگ گاہ میں اڑایا تھے ایک بار ایسی پلین تھا مطلب نارمل پلین تھا اس میں کیمرا لگا تھا وہ سروے کر رہے تھے کچھ ایریا سے لیٹے تو ہم لوگ دیکھے تھے ہم لوگ چھت کے اوپر اڑا رہے تھے اچھا آپ دیکھے تو وہ اڑا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں یہ ہی سوچ کے بنایا ہے میں 3 iste esper ہم لوگ مل کر сказать on4 لوگ ہیں 4 لوگ مل کر اسے بنا دیا ہے اسے بنانے میں کیاکیا سامان لگا ہے اس میں plötzlichاں لگا ہے اس کے قرمیٹ کرتا ہے اس کا ریسی Building اچھا یہ ترانس میٹر ہے اور اسے ریسیب کرتا ہے اس میں ریسیئور لگا ہے اس میں سینل کو ریسیب کرنے کے لیے آئی две آئیڈیا ہے آئیڈیا ہے اس میں ریسیور ایک بیٹری ہے آچھا ایک موٹر ہے اچھا اور اس موٹر کو چلانے کے لیے اسی ہے اور دو سیمپل سربو موٹر ہے جو اس کے ایلیویٹر اور ایلیران کو کنٹرل کرتے ہیں اسی سے پلین روٹیٹ ہوتا ہے اور آپ ڈاؤن سب اسی سوگتا ہے یعنی کہ یہ سب یوٹیو پر بیڈیو گارہ دیکھے اس کے بعد من میں آئیڈیا آیا اور پھر اسے بنا دی ہیں آپ لوگ مل کر بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہے پہرسٹ مارٹل کو بنانے میں بہت ہم لوگ کٹنایا کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کو بنانے میں تین سال لگیا تھا تین سال لگیا بنانے میں پھرسٹ والا اور سیکنڈ والا جو ابھی بنایا ہے جو ابھی اوڑ رہا ہے اس کو کتنا ٹائم لگا اس کو ایک مان ویقتی کے ساتھ سے ہم لوگ بنایا ہے جو شریف بابلو سنگ ہے وہ لوگ نے ہم لوگ کو سپورٹ کیا تھا تیر پانسو کا احنام دیا تھا اسے اس کو بنانے میں بس لگا دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ یہ تین دوست ہے اور ٹوٹل چار دوستوں نے مل کر یہ فائٹر جیٹ بیمان کو بنایا جس میں سے ایک دوست ان کے نہیں ہے باقی اور لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے کیا سوچ کر بنا دی ہیں آپ لوگ یہ یہ سوچ کر بنایا ہے کہ ہمارے گاؤں کا نام پر گاؤں امرا پیچھڑا ہوا ہے اچھا تو اس لئے سوچے ہمیں گاؤں کا نام روسن کرے سب سے پہلے تو یعنی کہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہر کوئی بولتا ہے کہ یہ گاؤں سب سے پچھڑا ہے آنے میں روڈ اوڈ بھی خراب ہے تو ایسے میں سوچے کہ کیوں نہ نام کرتے ہیں گاؤں کا بنایا ہے گاؤں کا نام روسن کرے اور ہمارا جو جیلا ہے آجامگر اس کو لوگ دوسری درستری سے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں مطلب وہاں سے کچھ آجامگر ہیں تو نام سنتے ہی کچھ ہمارے بارے ملٹا پلٹا سوچتے ہیں کیا سارے آجامگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ بناتے ہیں وہ بہت پڑھے لکے ہوتے ہیں بہت گانک ہوتے ہیں بڑے بڑے سائنٹیسٹ ہوتے ہیں آپ لوگ اتنے گاؤں کے رہنے والے کسی بنا دیا ہے ہم لوگ کے سارے اندر کی جنون تھا کہ ہم لوگ بنائیں گے تو بنائیں گے بس کیونکہ ہم لوگ نیک پاسر روڑا چکے تھے یہاں پر آ کر بہت لوگ دیکھے تھے تو ہم پہلے پہلے پرسٹ مارٹل ہم لوگوں کو ایک موٹر لاک بڑھا رہے تھے تو سب لوگ بڑھ رہے تھے کہ دیول موٹر لاک اب تب بڑھے گا ایک موٹر سے نہیں بڑھتا ہے ہم لوگوں نے کمنٹمنٹ کر لیا کہ ہم لوگ اب تو ایک ہی موٹر سوڑھائیں گے اب سب کو اڑھا کے دکھانا ہے سب کو اڑھا کے دیکھا بھی دیکھا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فائٹر جیٹ بیمان کو دیکھنے کے لیے بہت سارے گاؤں کے لوگ بھی پہنچ رہے اور گاؤں کے لوگوں میں بھی کافی زیادہ خوشی ہے کیونکہ جب ایک گاؤں کا لرکہ ایک گاؤں کا نام کرتا ہے تو لوگ بھی کافی زیادہ خوشی رہتے ہیں ابھی اس میں سامل ہے تو آپ چار لوگ میرکر اسے بنایا ہے کتنا ٹائم لگا بنانے میں پالا موٹر تو بتائیں تین سال لگا ہے جب یہ سٹارٹ کیے تھے تو پورا امید تھا کہ نہیں کہ اوڑ جائے گا یہ پورا امید تھا ایک دم اچھا ہم چاہیں گے کہ اس سے اوڑا کر دکھائیے اور کیا 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 کیسے کانٹرول ہوتا یہ سارا چیزیں آپ دکھائیے یہ جو فائٹر جیٹ بیمان ہے یہ اوڑنے جا رہا ہے کیسے کانٹرول ہوتا یہ بتائیے ہم کو یہ اس کا ایلیڈان ہے اس سے رول ہوتا ہے اور ٹیلٹ ہوتا ہے تو مطلب روٹیٹ ہوتا ہے پلین لیفٹ یا رائٹ اور یہ لیفٹ والا سے اور یہ آپ ڈاؤن ہوتا ہے اچھا یہ آپ ڈاؤن ہوتا ہے آپ ڈاؤن 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 ایک ساتھ آپ ڈاؤن 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 اور اس کا موٹر کا ہے اس پیٹ کرنے کے لیے جس طرح اس کو اوپر کریں گے اس کا سپیٹ بڑے گا اس میں کیا بیٹری ہوگرہ لگایا ہے کہاں سے اس میں کرنٹ جاتا ہے جی سر بیٹری ہوگرہ لگایا ہے بینے بیٹری کرتا ہے یہ سم مسینوں گرہ لائے یہ ڈاؤن سے ہے ڈاؤن ڈاؤن سے ہے ڈاؤن کے لڑکے ہیں اور نے فائٹر جیٹ بیمان کو بنا دیا ہے یہ ڈاؤنے جا رہے ہیں اور دیکھئے گاہوں کے لڑکے نے ڈاؤن جیٹ بیمان بنا دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اوڑان بھرنا یہ سرو کر دیا ہے کتنا اوپر تک جائے گا بھائی ایک سے ڈیر کلومیٹر تک جائے گا ریڈیس میں اوڑے گا اوپر نیچے پھل حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوڑان بھر رہی ہے اچھا کتنا سپیڈ میں چلے گا پچاس کلومیٹر پچاس کلومیٹر پر ہور کے سپیڈ میں اسے جادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا کتنے سمائے تک یہ باہر اوڑ سکتا ہے یہ 9 سے 10 منٹر پر ہورتا ہے 9 سے 10 منٹر پر ہورٹا ہے پھل حال آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کتنا جمین سے ہونچا ہوگا لگ بھگ لگ بھگ 200 میٹر ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برے برے سائنٹیسٹ جو ہے یہ کام کرتے ہیں لیکن گاؤں کے کسان مجدور کے بیٹے نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائٹر جیٹ بیمان کو بنا دیا ہے اور جمین سے اتنا زیادہ اوپر جو بیمان ہے وہ اوڑان بھر رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ اسے بنانے میں تو ایک مہینہ ٹائم لگا ہے تو اسے چاہے تو آپ برا بھی بنا سکتے ہیں جی سر اب کوش بنانے کا کوشید بھی کریں گے بنا بھی رہے ہیں آپ لوگ کا سپورڈ کا بزرورت ہے سر بلکل بلکل ایک بار چاہیں گے کہ آپ لوگ تالی بجھا دیجے اس بچے کے لیے دیکھیں گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے لڑکے میں پرتیبہ ہوتا ہے اور انہوں نے فائٹر جیٹ بیمان کو بنا دیا ہے جو کئی نہ کئی بہت بری بات ہے چار دوستوں نے مل کر ہم چاہیں گے کہ نیچے اپ لائی اپ ہم دیکھ لیے کیوں رہا ہے نیچے اٹھا رہے ہیں لینڈنگ لینڈنگ کرائیے تو اچھا مان لیجے تھوڑا سا نیچے آنا ہوگا تو کئیسے کریں گے کنٹرول دیکھائیے تو نیچے سر آ رہا ہے دیکھ لیجے یہ دیکھیں نیچے کر رہے ہیں جی سر اچھا اب یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے واہ کیا بات ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کمال کا یہ انہوں نے پلین بنا دیا ہے ایک بار تالی بجائیے کہتے ہیں کہ گاؤں کے لڑکے میں بہت سارے پرتیبہ ہوتے ہیں اور اس کو ثابت کر کے یہ لوگ دکھائے ہیں یہاں بھی سر روڈ کا تھوڑا پرابلم نہیں تو اس میں بھی لگا دیتے روڈ یہاں پر آپ آئے ہیں کھوڑ دیکھیں روڈ کیسا ہے اسی لیے ہم لوگ نے لگانے تو کیسے دیکھا جائے تو آپ لوگ کئی نہ کئی کوئی برے گھر کے لڑکے نہیں ہیں بلکہ کسان مجدور کے بیٹے ہیں اگر آپ لوگ کو کئی نہ کئی اگر آرثیق روپ سے اور بھی ملد کی جاتا ہے تو بارہ فائٹر جیٹ بھی بنا سکتے ہیں جی سر بنانے کوشش کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں جی سر چھوٹے چھوٹے چیز بناتے رہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا اندر کی ریٹی ہوٹی ہے اس کو مطلب ہم لوگ دکھاتے رہتے ہیں ہم لوگ کھالے نہیں بیٹھتے ہیں کھالے اگر آئے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں گے یعنی کہ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ پڑھائی کے ساتھ یہ اب اسکار بھی کرتے ہیں اب اسکار تو نہیں ہے سر اب اسکار تو ہو چکا ہے بس اس کو چھوٹے موڈل پہ اور بڑی موڈل پہ خود سے بنانے کا ٹرائی کر رہے ہیں تھوڑا نولیج لے رہے ہیں جیسا کی یہ چھوٹا بنائے ہیں بعد میں اور بھی بڑا بنانے کا کتم پریاس کر رہے ہیں پورا انڈی پرسے ہم بنا بھی دیں گے اب بنائیں گے سر آپ کو بلائیں گے بلکل بلکل اچھا یہ بتائیے کہ آگے کیا بننا چاہتے ہیں آپ آگے ہم لوگ موڈل میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو اس میں بہت انٹریسٹ ہے پہلے سے ہی ہم لوگ کو انٹریسٹ ہے اس لئے ہم سوچ لے کہ انجینئر انجینئر یہ سب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ ایر موڈل میں جائیں گے اور جی جان سے پڑھیں گے بھی جو اس کا کورس ہوتا ہے کورس پورا اچھے طرح سے کریں گے اور اسی فیل میں آگے بڑھ کر کچھ اپنے دیس کا اور اپنے گاؤں کا اچھا آپ کیا سوچے ہیں آگے سوچے کہ آثار یہ ہی ہم لوگ کی کام ہے اور بنانے کے موڈلنگ میں جائیں گے اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کئی نہ کئی بہت باری بات ہے کیونکہ گاؤں میں بہت سارے سنسادن کی کمی ہوتا ہے ایسے میں فائٹر جیٹ بنانا بیمان بنانا بہت ہی مشکل کام ہے حالانکہ مشکل سے کام کو یہ لوگ کئی نہ کئی آسان بنا دیا ہے اور آسانی سے یہ لوگ بنا دیا ہے کتنا لاغت لگا ہے اسے بنانے میں پاندرہ ہزار پاندرہ ہزار میں بن کر تیار ہوا ہے پہلے موڈل کو پاندرہ لگا ہے اچھا اور دوسرا موڈل پانچ سار پانچ سار میں بس یہ بن کے تیار ہو گیا ہے جی سر اچھا تو کتنے دیر تک یہ اوپر سکتا ہے سر یہ دس میٹ تک اوڑ سکتا ہے اس کو ہم لوگ پھولی باقی جو بیمان ہوتا ہے اس میں اور اس میں فرق دیکھے تا کیا کچھ ہے فرق اتنا ہے کہ دس میٹ تک اوڑ سکتا ہے کیونکہ اس میں بیٹری لگا ہے اگر اس میں فیول سیسٹم بنا دیتے ہیں اس میں انجل لگا دیتے ہیں تو جتنا فیول کیپسیٹی بڑھا دیں گے اس کا اس کا ڈیزائن بھی بڑا کر دیں گے تو یہ زیادہ ویٹ لے کے اوڑ سکتا ہے اور اس میں راکٹ لانچنگ سیسٹم ہم لوگ جو ٹیکنولوجی نہیں ہے چرکار کے پاس جو ہم لوگ کے آرمی کے پاس وہ ہم لوگ بنایں گے بنایں گے امپرووب کریں گے بس فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسان مزدور کے بیٹے ہیں حالانکہ ان میں ان کے اندر کوٹ کوٹ کا ٹائلنٹ بھرا ہوا ہے اس لئے انہوں نے یہ فائٹر جیٹ بیمان کو بنا دیئے ہیں وہ بھی گاؤں میں رہ کر یوٹوپر ویڈیو دیکھ کر فیلال ابھی ہم آجم گھر میں تھے اور ان کا پرتیبہ دیکھ کر کافی اچھا لگا ان کے پرتیبہ کو دیکھ کر آپ لوگ کیا سجتے ہیں اپنے رائے ہمیں جرور دے آپ مارے ساتھ بنے رہے ہیں بہت بہت دھنیوات ہنج گئیز تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو بھئی لڑکوں نے کمال کر دیا ہمیں بہت خوشی ہو رہی تھی یقین ماننے بھئی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ انہوں نے بھئی اپنی مینت سے اپنا ٹائم لگا کر اب دیکھ لیں کہ انہوں نے بھئی سب سے پہلی یہ بات انہوں نے ہمت نہیں آرہی تین سال انہوں نے بھئی لگایا پہلے اور پھر وہ اس پر بھی لگایا پھر آگیا پھر وہ اپنا پرجیکٹ انہوں نے سٹارٹ رکھا اور دیکھ لیں آخر کار وہ کامیاب ہوئی گئے ہیں بھئی اپنی ہمت نہیں آرے یہ ہر بندہ بولتا ہے کہ آپ نے کبھی ہمت نہیں آنی آپ ایک دن بے کام گاؤں کے جو لڑکے ہوتا ہے نا ان میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے بچاروں کے پاس سہولتے نہیں ہوتی نا کوئی سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے وہ ایک پیچھے رہ جاتے ہیں سو میں سے ایک آدھا نگل بھی جاتا ہے لیکن زیادہ تر پیچھے رہ جاتے ہیں آپ یہ دیکھ لو کہ اگر کوئی نوکری بغیرہ ہے نا گور میڈ میں تو وہاں پر سپارس چل جاتی یا لوگ پیسہ دے کر ایک نوکری اصل کار لیتے ہیں لیکن اگر وہ میرٹ پر رکھے تو بچارے یہ جو گریب گاؤں کے ہوتے ہیں نا وہ ایدھر گورنمنٹ کی بھرتی میں ہوتے ہیں مطلب ان کو نوکری مل جاتی ہے یا ایزی لیجوں کے میرٹ ہوتا ہے اگر سپارش ہو تو بچاروں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے اور ایک خالی آت وہ ایک گھار کی طرف لہوٹ آتے ہیں تو ایک بہت تابعی دل بوجھ سا جاتا ہے تو اسی وجہ سے وہ پھر ایک یا تو کھیتی باڑی میں ایک اپنا دل لگا لیتے ہیں یا کچھ اور کاروبار یا کچھ ہارٹ ورکنگ جو انہوں نے کرنی ہوتے ہیں یا بھائی باہر کو نکل جاتے ہیں کہ وہاں یا فونر میں چلے جاتے ہیں ادھر جا کر کام کر لیا تو آپ ادھر ہم شہر میں بھی چلے جائیں تو زیادہ درجوں افسر ہوتے ہیں نا اے آپ دفتر کسی میں چلے جائیں وہ ایک ویلج سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ بھول مطلب کے پر اور ایک سمیلے کے پر جاب بھی ہوتے ہیں یا وہ ایدھر رہتے ہیں یا ایک جاؤں میں رہتے ہوں گے بلکل بھائی محنت کر کے آگے جاتے ہیں بلکل سٹار میں یہی ہے کہ ابھی ان کا ان کی کافی ہے جو ان کو ابھی سٹار میں مل گیا اپنا مطلب ایک سپورٹ مل گئی ہے اور یہ ویڈیو ان کا لینے کا تقریبا مقصد پورا ہوگی مقصد کیا ہے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کو اب یہ تھوڑا سا اوپن ہوگا جب یہ ویڈیو دو تین ملین تک دیکھی جا چکی ہے اور باقی ان تینوں لڑکوں کے اندر وہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے پہلے والا لڑکا وہ مجھے زیادہ ٹیلنٹر لگتا ہے اور اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر یہ ان کی جو فیلڈ ہے اس میں اگر یہ جائیں گے تو یہ بہت زیادہ مطلب امپروو کریں گے آپ تو بہت ہے ان کی پاس اوپشن بھی یادا اس کو آگے جا ٹھیک ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لکڑی کا یا کاغذ کا یہ یہ چیزیں بنائی ہیں لیکن یہ ہے کہ کام بز کام ان کو پتا چل گیا کہ فریقوینسیز کا کس طرح جو اوپر جاتا ہے یا کس طرح ان چیزوں کو کیچ کرتا ہے کس طرح وہ زمین سے اوپر اٹھتا ہے یا لینڈ کرتے وقت کس طرح نیچی آتا ہے مطلب مین چیزوں کا ان کو جو انا وہ آئیڈیا ہو گیا تو بلکل ان کو بجائے اس کے کہ ان کا یہ ٹیلٹ ضائع ہو اس کو جو انا وہ کل سپورٹ درنا چاہیے ان کو ان کے ریلیوٹ فیلڈ میں لے کے جانا چاہیے پاکستان کا نام انہوں نے لیا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہیں وہ بس چلتا ہے یا ہر چیزیں لیکن سب سے عام چیز یہ ہی ہے کہ ان کے اندر بریجی ٹیلٹ بہت زیادہ ٹیلٹ بس ٹیلٹ کو سنایا ہے نیکسٹ ابھی انہوں نے اپنا پلان شاید نہیں بتایا لیکن یہ کہ ان کا آگے پلان میں ہے بلکہ اس کے اوپر وہ برکنگ کار ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ ہم جو انا وہ راکر لانچر سسٹم جو انا وہ بھی لگائیں گے تو بلکل وہ چاہے جس طرح کا بھی لگائیں لیکن یہ کہ وہ ایک دفعہ لگا کے ضرور بکائیں گے لیکن پھر بھی اینڈ پہ یہ ہی ہے اور اگین یہ ہے کہ ان کے اندر پھیلٹ ہے ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے ان کو آگے گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو پکڑ گئے اور ان کو پڑھانا چاہیے ساتھ ساتھ ہی فیلڈ میں بلکل بھئی بلکل بھئی باقی ان کے گاؤں کو جو گاؤں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے روڈ بھی بنانا چاہیے ان کا بلکل بھئی یہ چیز ہے بھئی وہ اپنے آپ کو جاننے چاہتے ہیں اپنی مدد آپ کے طاحت انہوں نے ایک بہت بڑا سپیپلی ہے بہت خوشی ہوئی بلکل بھئی تو امید کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ بھی جا کر ایک بات دیکھیں بھئی تو آپ میں سے کوئی اس کے گاؤں کے نزدیک ہوگا بھئی کیونکہ کافی لوگ ادھر سے بھی ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو اینڈ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی ریکہ دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ